ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا نیٹنگ کارنر پیچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے مشین کے ساتھ وی شیپ گلے کی کٹائی دینی ہے اور کس طرح سے ہم نے دونوں ہی سائٹ کو آپس میں جوڑ لینا ہے اور دونوں ہی سائٹ کو آپس میں جوڑنے کے بعد ہم نے اس کے گلے کی پٹی بنانی ہے تو اس کے جو گلے کی پٹی ہے وہ میں نے ہاتھ سے بنائی ہے کیونکہ اس کا بارڈر بھی ہاتھ سے بنایا ہوا ہے تو جس طرح سے اس کے بارڈر کو بنایا ہے ایک فندہ اُلٹا اور ایک سیدھا کر کے اسی طرح سے ہم نے اس کے گلے کی پٹی کو بھی بنانا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اس کے پچھلے سائٹ کے فندے ہیں جو ہمارے بچ جائیں گے جوڑنے کے بعد ان کو ہم نے نیڈل میں ڈال لینا ہے تو یہ میرے پاس 42 فندے ہیں اور ان کو ڈالنے کے بعد ہم نے بعد میں یہ جو گلے کے فندے ہیں اس کے سینٹر میں ہم نے یہاں یہ پیل لگا لینا ہے جو ایک فندہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے فندے اُٹھانے ہیں تو ان فندوں کو ہم دھاگے کے ساتھ بھی اُٹھا سکتے ہیں لیکن جو ویگنرز ہیں جن کو فندے دھاگے کے ساتھ اُٹھانے نہیں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک نیڈل کے ساتھ فندہ اُٹھا سکتے ہیں ایک ایک کر کے یہاں ہم نے ساٹھ فندے اٹھانے ہیں یہاں میں چار نیڈلز یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس سرکولر نیڈل ہے تو آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میں یہ فور نیڈل جن کے موں دونوں طرف سے کھولے ہیں وہ یوز کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے دونوں ہی سائر سے ساٹھ ساٹھ فندے اٹھا لینے ہیں اس طرح سے ہم نے دونوں ہی سائر سے ساٹھ ساٹھ فندے اٹھا لینے ہیں اب ہم نے اس میں پٹی بنانے شروع کرنی ہے تو یہاں سے میں محرون کلر کے ساتھ اس کی پٹی بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں اگر ہمارے ساٹھ فندے پورے نہیں اٹھے ہیں تو اس طرح سے جہاں ہمیں کھالی جگہ دیکھ رہی ہے وہاں سے ہم اس طرح سے فندہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو ساٹھ پورا کر سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ دونوں ہی طرف ہمارے فندے پورے ہونے چاہیے اگر آپ نے سکسٹی فائب اٹھائے ہیں تو دوسرے سائیڈ بھی سکسٹی فائب ہی اٹھانے ہیں جہاں پین لگا ہے وہاں تک ہم نے اس کو سارا کا سارا اُلٹا ہی بنا رہا ہے اپنی طرف کو ہی سارے فندے بنانے ہیں اس کے بعد پین کے آگے والے جو فندے ہیں ہمارے پاس سکسٹی ان کو بھی ہم نے ایسے ہی بنا لینا ہے اپنی ہی طرف کو سارے کے سارے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ بلیو کلر کے پیچھلے والے ہم نے فندے اٹھائے تھے ان کو بھی ہم نے ایسے ہی اپنی ہی طرف کو بنا لینا ہے تو اس طرح سے میں نے پورا تینوں سائٹ بنا لیا ہے اب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اب یہاں ایسے بورڈر بنا دینا ہم نے ایک فندہ اُلٹا اور ایک سیدھا تو یہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک فندہ اُلٹا اب اس کے بعد دھاگا دوسری طرف کر کے ایک سیدھا پھر سے دھاگا اپنے طرف کر کے ایک اُلٹا پھر سے سیدھا تو اسی طرح سے جہاں ہمارا پن لگا ہوا ہے وہاں تک ہم نے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا کرتے ہوئے بنائی کر لینی ہے اور جہاں پن لگا ہے وہاں سے ہم نے اس کو V شیپ اوپر کی طرف دینا ہے تو کس طرح سے وہ V شیپ دیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے جہاں ہم نے پن لگایا ہے اس سے پیچھے والا ایک فندہ ہم نے بینہ بنائی کیے ہوئے ہی رکھنا ہے اور اس کو ہٹا کر کے پن کو ہٹا کر کے یہ فندہ ہم نے نیڈر میں ڈال لینا ہے اب یہ جو پیچھلے والا فندہ ہم نے بنائی نہیں کیا ہے اس فندے کو ہم نے اٹھا لینا ہے اور جو فندہ ہم نے پن میں ڈالا تھا اس والے فندے کو سینٹر میں ہی ہم نے رہنے دینا ہے اور اس سے جو اگلے والا فندہ ہے ان دونوں فندوں کو ہم نے بنائی کرنی ہے جو ہمارا پین لگا ہوا فندہ ہے اس کو چھوڑ کے اس کے دونوں سائر کے جو فندے ہیں ان دونوں فندوں کو ہم نے اپنی طرف کو اُلٹی سائر کو اس طرح سے بُنائی کر لینا ہے ان کو چھوڑ دینا ہے اور جو پین والا فندہ ہے اس کو ہم نے نیڈل میں اس طرح سے اُٹھا لینا ہے اس کے بعد جو ہمارا پین والا فندہ ہے اس کو ہم نے اس محرون والے فندے سے اُوپر کی طرف لے آنا ہے میرون والا فندہ نیچے کی طرف لے جانا ہے اور اس کو اس کے اوپر سے ڈال دینا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ V شیپ یہاں بن جائے گا اور اسی چیز کو ہم نے آگے تک دوراتے جانا ہے آپ یہاں پن لگا دیں پھر سے نشان کے لیے کہ ہم نے یہاں پھر سے باپس آنا ہے تو جہاں تک ہمارا یہ V شیپ ہے اس سے پچھلے والے فندے تک ہم نے بنائی کرنی ہے ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا اور اس طرح سے ہم نے یہ فندے سارے بنائی کر لینا ہے جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے نیڈل چینج کرنی ہے ہمارے فندے زیادہ ہو رہے ہیں وہاں ہم نے نیڈل کو چینج کر لینا ہے تو نیڈلز کو بدلتے ہوئے اس طرح سے ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا بنائی کرتے ہوئے ہم نے اس کو بنا لینا ہے جہاں ہمارا V شیپ بنا ہے وہاں سے ایک فندہ پہلے تک مطلب وہاں سے ایک فندہ پہلے والا ہم نے بنائی نہیں کرنا ہے اس سے پچھلے والے سارے ہی فندے ایک اُلٹا ایک سیدھا بنائی کر لینا ہے یہاں آپ پن لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پن لگا دیجئے جہاں آپ کا V شیپ بنا ہے تو اس طرح سے جہاں پن لگا ہے اس سے پیچھلے والے فندے کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس پین کو ہٹا لینا ہے یہاں سے اور یہ جو پیچھلے والا فندہ ہے اس والے فندے کو اور اگلے فندے کو چھوڑ کے پین والے فندے کو چھوڑ کے اس سے اگلے والے فندے کو ہم نے اٹھانا ہے اور دونوں کا ہم نے ایک کر لینا ہے اولٹی سائیڈ کو اپنی طرف کو جو پین والا فندہ ہے اس فندے کو ہم نے نیڈل میں ڈالنا ہے اس کے بعد دوسرے سائیڈ کے فندے کے اوپر سے اس کو نکال دینا ہے طرح سے تو اس طرح سے ہمارا یہ ایک اور V شیپ کا فندہ اوپر کی طرف بن جاتا ہے تو اس سے ہمارے یہ گلے کی جو پٹی ہے V شیپ بالی اوپر کی طرف اچھے طرح سے دکھتی ہے اس کے بعد ہم نے پھر سے یہاں پن لگا لینا ہے نشان کے لیے اور اس کے آگے کے فندے پھر سے ہم نے ایک اولٹا اور ایک سیدھا کرتے ہوئے پھر سے ویسے ہی بنا لینے ہیں سبھی فندوں کو ایک اولٹا اور ایک سیدھا کرتے ہوئے جہاں ہمارا پن لگا ہے اس سے ایک فندہ پیچھے تک ہم نے اس کو بنا لینا ہے اور یہاں پھر سے دیکھ لیجیے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے جو ایک فندہ پیچھے ہے پن لگے ہوئے فندے سے اس کو اٹھانا ہے اور پن لگے ہوئے فندے سے اگلے والے فندے کو بھی اٹھانا ہے دونوں فندوں کو ہم نے ایک کر لینا ہے اپنی طرف کو اور اس کے بعد ان فندوں کو چھوڑ کے جو پن لگا ہوا فندہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھانا ہے اور اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دینا ہے تو اس طرح سے ہمارا ایک اور یہاں وی شیپ بن جائے گا تو اسی پروسس کو دھوراتے ہوئے ہم نے اس گلے کی پٹی کو بناتے جانا ہے پھر سے ہم ایسے ہی جائیں گے ایک فندہ سیدھا ایک اولٹا جب ہمارا جہاں تک پن لگا ہے وہاں سے ایک فندہ چھوڑیں گے اور اسی طرح سے دو کا ایک کریں گے اور جو پن لگا فندہ ہے اس کو اس فندے میں سے پلٹ دیں گے جتنی لمبائی آپ کو گلے کی پٹی کی چاہیے اتنی لمبائی آپ بنا لیجئے اس کے بعد آپ فندے گھٹا دیجئے فندوں کو آپ نے سمپل طریقے سے گھٹانا ہے یا ڈیزائنر گھٹانا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں ہی طریقے میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان فندوں کو گھٹایا جا سکتا ہے ڈیزائنر طریقے سے بھی سوئی کے ساتھ بھی اور سمپل طریقے سے بھی تو یہاں تک میرا یہ بن چکا ہے میں اتنی ہی چڑھائی اس کی رکھوں گی اس کے بعد میں ان فندوں کو بند کر دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم گلے کی پٹی بنا کر تیار کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوشن ہے تو آپ کو منٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسنتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے تنکیو